بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی خواتین روزانہ تشکت کا شکاہ ہوا یہی وجہ ہے کہ پاکستان حقوق کے نصوہ کی صورتحال تصدیب ہوا پاکستان میں خواتین مختلف خواتین کو مختلف طریقوں سے تشکت کا نشانہ کنایا جاتا ہے مسئلہ جائلات کی وراست میں خواتین سے انتیازی صلوق کام کی جگہوں پر ان سے بد صلوق کی گھر میں خاون کا نارہا رویہ مردوں کے برابر کام کرنے کے پاوجود کم بجرت جہیز نہ لانے کی صورت میں سسراء وادوں کا تشدد آمیز رویہ لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں والدین کی تم نظری وغیر قانون کسی حد تک خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشہ ضرور رہا ہے لیکن اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے خواتین کی حدات و تک رسائی آسان نہیں چنانچہ انہی حموق کو مدرزہ رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے تشدد کی صورت میں خواتین کے تحفظ قائق دو ہزار سولہ میں پنجاب قسمی میں پیش جسے چوبیس فروری دو ہزار سولہ کو متفقہ طور پر منظوم کرنے اس ایک کا مقصد متاثرہ خواتین کو انصاف تحفظ اور اندار کی فرام پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ایک کے لیے متاثرہ خواتین کو مدرزہ جرائم سے جامع تحفظ دیا گھرید تشدد یعنی گھرید بسلوک کی وغیرہ جسواتی اور نفسیاتی بے بھوٹگی معاشی تنگی پیچھا کرنا یعنی تاپک کرنا سائبر کرائیز یعنی موبائل کمپیوٹر یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے کیے جانے والے جرائم یا دھمگی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کے ذریعے خواتین کے محفظ کے لیے یہ اہم اطلاعات یہ ہے مقاصلہ خواتین کے لیے جو بیورسل طالفی نمبر ایک ہزار تیبتارس تاپی جہاں وہ تشدد کی صورت میں شکایعہ کر سکتے ہیں تمام حضران انصداد تشکت مرکس بڑھائے خواتین اور داروں تمام مراکس کا خیان انصداد تشکت مرکس بڑھائے خواتین میں گومن پروڈیکشن آفیسر اور ضروری امنی کی تائنازی جو فری کینک کے درمیان سالسی کے ذریعے صلاح بغیرہ کروائے گئے مقاصلہ خواتین تحفظ یا رہائش کے لیے پروڈیکشن آفیسر عدالت سے رجوع کر سکتی ہے عدالت اس ایک کے مطابق شکایعہ کا عظامہ کرنے کی پاہنگ ہے عدالت شکایعہ کو نبی جون کے اندر نلچائے عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ایک اور موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ